پیشام میں دھاتو گیرنا ایک سامانیے سی سمسیاں ہوتی جا رہی ہے نشیلی چیزوں پسیون، شارعی کمجوری اور ادھک سمبھوگ ہست میتھن آدھی کے کارنیاں سمسیاں پیدا ہوتی ہے اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دھاتو روگ سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم یہاں آپ کو ہومیوپیتک اور آئیرویدک دوا کے نسخے بتا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ سو پرسنٹ دھات کا علاج کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی اس روگ میں کیا کرنا چاہیے سبھی کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے چینل ونڈر فل ہیلتھ کے جیسے آپ کی ہیلتھ بھی ونڈر فل ہو جائے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے جانتے ہیں آخر دھاتو روگ کیا ہوتا ہے پیش آپ کرتے سمیں لیٹرنگ کرتے سمیں لنگ سے پانی کا بہنا یعنی مل تیاغ یا کوئی بھی کام جس سے ہم شارعی کے زور لگاتے ہیں تو لنگ سے پتلا سا دروی نکلتا ہے جسے دھات کی شکائق کہتے ہیں یہ ہماری بینا مرضی کے دن میں کبھی بھی اپنے آپ نکلتا رہتا ہے ایسے وقتی سوپن دوش، اتیشی گریس کلن، دبلے پن، کمجوری آدھی سے گریس تو ہوتے ہیں دھاتو روگ ہونے کے کیا قارن ہے کم عمر میں زیادہ ہست میتھن کرنا زیادہ سمبھوگ کرنے کے قارن سمبھوگ کی پرتی زیادہ اتیج نہ ہونا لنگ کی نسوں میں کمجوری سے بھی دھاتو روگ پیدا ہوتا ہے ننگے چتر، کتابیں، ویڈیو آدھی کے دیکھنے سے بھی دھاتو روگ ہو سکتا ہے دھاتو روگ کو پہچاننے کے لیے دھاتو روگ کے لکشن جاننا بہت ضروری ہے شارعیرک کمجوری ہونا سیر، کمر، پیرو میں درد رہنا پیشاب زیادہ آنا اتیج شیگ رکس کھلن دھات گرنے کے لکشن میں عام ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر تھکان آنا تو یہ رہے دھاتو روگ یعنی دھات گرنے کی بیماری کے لکشن اور قارن ویسے یہ روگ زیادہ تر نوجوانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے میں دھات کا ٹریٹمنٹ جلد جلد کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ابھی بہت زندگی باقی ہے دھاتو روگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے گھریلو اپائے آئیورویدک دکان سے بھنڈی کا پاولر لے آئیں اور روزان رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ گنگونے دودھ کے ساتھ اسے لیں پہلے دن سے ہی آپ کو آرام ہونا شروع ہو جائے گا لگتار ایک دو مہینے تک لیتے رہنے سے ہمیشہ کے لئے دھات سے چھٹکارہ مل جائے گا پیشاب میں دھات گرنا بند کرنے کے اپچار میں یہ بہد آسان اور سرل گھریلو اپائے ہے بھنڈی پاولر نہ ملے تو سو گرام ادرک کو آدھا لٹر دودھ یا گلاس میں ملا کر اچھے سے دھیمی آنچ میں اپال لیں پھر دودھ کے ٹھنڈا ہونے پر اس میں دو تین چمچ شہد ملا کر پی جائیں یہ بھی دھاتو روگ کی سمسیہ کا زبردست گھریلو علاج ہے دھاتو روگ میں پتنجلی کی دوہ چندر پربہ وٹی کی ایک گولی صبح ایک گولی شام کو گنگونے دودھ کے ساتھ کھائیں یا پھر یونہ امرت کی دو گولی صبح دو گولی شام کو دودھ کے ساتھ لیں آپ شیلاجید رسائن کی ایک ایک گولی بھی صبح شام دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ تینوں دھاتو روگ میں پتنجلی کی دوائی ہیں آپ ان کا صبح شام دودھ کے ساتھ بتائی گئی مہاترہ میں سیون کریں یہ سویم بابا رام دیر دوارہ بتائے گئے اپائے ہیں آشا کرتے ہیں آپ کوئی جانکاری اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہے اور لابدہ ایک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ونڈر فل ہیلز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری سبھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستوں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواد